مالش کی اپیوگیتا مالش کی بڑھ سکے یہ ہے آمدھارنا ہے کہ اس سے بچہ ہرشت پشت ہوتا ہے اس کی ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں ماں سپیسیاں ڈھیلی ہوتی ہیں اس سے کوئی ڈاکٹر نہیں سکھاتا بلکہ یہ ایک پرتائی ہے جو آدھیکال سے چلی آ رہی ہے بکچی جب انڈا دیتے ہیں تو بچہ پیدا ہونے تک اسے اپنے سریر کی گرمی سے سہلاتے رہتے ہیں جب بچہ نکل جاتا ہے تب اپنے پنکھوں سے اس کے سریر کی مالش کرتے ہیں جس سے اس میں جیون کا سنچار تیجی سے ہوتا ہے ان کے لیے گتی ہی جیون ہوتی ہے جو ماں اپنے بچے کے اس کے جنم سے ہی دینا سرو کر دیتی ہے اگر پنچھی اپنے انڈوں کو نہ سہلائے تو انڈوں سے بچے نہیں نکلیں گے اور انڈا بے کر جائے گا چوپائی مادہ جب بچہ دیتا ہے تو وہ اپنی جیوہ سے چھاٹ چھاٹ کر اس کی مالش کرتی ہے پتیا اپنے بچوں کی جوان سے چھاٹ کر مالش کرتی ہے یا کریا تب تک چلتی ہے جب تک وہ اپنے آپ مالش کے یوگے نہیں ہو جاتی پیڑ پودھے وائیو سے جھوم کر ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں گید گاتے ہیں اور نیا جیون پا کر مالش کے آنمد کا سندیز دیتے ہیں گھوڑا کتنا اپیوگی جانور ہیں یہ ہم سے چھپا نہیں ہیں سارا دن وہ اپنے مالک کا کام کرتا ہے اور شام کو اس کا مالک اس کی مالش کر کے اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے اسے مٹی میں لوٹانے کے لیے کھلے میدان میں لے جاتا ہے جہاں وہ اپنے سری کو مٹی میں رگڑتا ہے اور آنند کا انوبھاو کرتا ہے یدی دن بھر کے تھکے گھوڑے کی مالش نہ کی جائے مٹی میں لوٹنے کا اوسر نہ دیا جائے تو وہ کچھ ہی دن میں دربل ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا اور اس کی آئیو کم ہو جائے گی بھلے ہی اسے کتنی ہی اچھی خورا کیوں نہ دی جائے ہاتھیوں کے محاوت ہاتھیوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کھردرے اوجاروں سے ان کی مالش کرتے ہیں جس سے وہ بڑا آنندت ہوتا ہے ہاتھی پانی میں کھڑا ہو کر اپنی سونڈ میں پانی بھر کر اپنے سری پر بڑے جور سے بھوارہ چھوڑ کر مارتا ہے اس سے بھی اس کے سری کی مالش ہوتی ہے اسی پرکار ہر جانور اپنی مالش کسی نہ کسی پرکار کر ہی لیتا ہے پکچی مٹی میں بانی میں کلول کر کے اپنے پنکھوں سے مالش کر کے آنند پراب کرتے ہیں پیار کرنا بھی مالش کا ایک انگ ہے کتہ بھوک رہا ہے آپ یدیو سے پیار سے بلاتے ہیں اس کی پیٹ پر گردن پر پیار سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہیں وہیں پر تھنڈا ہو جاتا ہے پوچھ ہلاتے ہوئے وہیں پر لیٹ جاتا ہے سری کو ڈھیلا چھوڑ کر مالش کا آنند لینے لگ جاتا ہے اس سمیں آپ چاہے تو اس کی جان بھی لے لیں گائے کی پیٹ پر تھپکی دے کر اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیر کر آپ اسے اپنے وش میں کر سکتے ہیں اور اس کا دودھ بڑی آسانی سے دوہ لیتے ہیں بچہ رو رہا ہو لیکن ماں کا ایک سنہیں اس پر اس کے سارے دکھ درد کو دور کر دیتا ہے اور ہر پرکار سے نربحہ ہو کر اپنے کوئی سرکش سمجھ پرسند ہو جاتا ہے اگر آپ کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو اسے جرہ پیار سے بلائیے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرئیے اور اس پرکار کا کام کروانا لیجئے رائے ہر ستان پر کھیل کود کی پرتیوگیتہ ہوتی ہے ساموہی کارکرموں کے آئیوجن کیے جاتے ہیں ان میں بھاگ لینے والوں کو بس جرہ شاواشی دے دیجئے جیتنے والے کی پیٹ ٹھوک دیجئے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اتصاہ بڑ جائے گا اور وہے دگنے بیگ سے کام کرنے لگے گا اس کے لئے کوئی ویدھان نہیں بنایا گیا اور نہ بڑے بڑے گرنثوں کے دورہ اس کی اپیوگیتہ ہی صدقی گئی پرتیت یہ تو مانو کی سوہبھاوک پرکرتی کا ہی پڑام ہے جس پرکار سری کی رکھچہ کے لیے منوشہ کو بھوجن کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی پرکار جیون کو ٹھیک ڈھنگ سے چلانے کے لیے اتصاہ پوروک جیون ویتیت کرنے کے لیے سوست رہنے کے لیے لمبی آئیو کے لیے مالش کی آوشکتہ رہتی ہے جو اسے جانے ان جانے ملتی رہتی ہے یدی دربھاگے وش منوشہ کو یہ نہ ملی تو اس کے جیون میں اتصاہ نہیں رہتا اس میں ہین بھاونا پیدا ہو جاتی ہے وہ جیون میں اسفل ہو سکتا ہے روگی ہو سکتا ہے اور اس کی سگر مرتی ہو جاتی ہے اکثر ہمیں نراش وقتی ملتے ہیں آئے دن آتمہ ہتیا کی گھٹنائیں ہوتی ہیں وقتی پاگل ہو جاتے ہیں ناڑی دربل ہو جاتی ہے بدھی مند پڑ جاتی ہے واسطم میں ان سب ویادیوں کا کارن بہت کچھ مالش کا کسی نہ کسی روب میں نہ ملنا ہی ہوتا ہے انہی باتوں کو دھیان میں رکھ کر انیک ویدوانوں نے مالش کے گون گائے ہیں اس کے انوبھاو پرابت کر مالش کے نئے طریقے نکالے ہیں اور مالش دوارچی قصہ کا عوشکار گیا ہے اس کی اپیوگیتہ کو دیکھتے ہوئے آئیورویت گرنثوں میں اس کے پریوگ تتھا ڈھنگ بتائے گئے ہیں جن میں سے کچھ پاٹکوں کے لاب کے لیے نیچے دیے جاتے ہیں ابھیانگ سنان کرنے سی لاب سنےہ ابھیانگ گادھو تھا کمبھش شرم سنےہ ویمردنات بھوٹیو پانگا دکھشش درڑھا کلیش سہو یتھا تتھا سریر مبھیم گادھ درڑھم ستو وک پراجائیتے رشانت ماروتا بادھم کلیش ویعیام سنس ہم اس پرشنے چادھی کو ویو اس پرشنم چے توگا شرطم تایی تویاشچ پرمو ابھیانگست اسماتتم شیل ین رہ نا چا بھی گھاتا بھیحتم گاترم ابھیانگ سیویناہ وکارم بھستے اتیارت بلکرمڈی واکوچت سو سپرسو پچیتانگش بلوان پریادرشنے بھاوتیا اسے تھکان معلوم نہیں پڑتی اس میں شہن شکتی آجاتی ہے اس کے اتیرک توچہ میں ایک پرکار کا تھیج چمک اور رشیلہ پن بھی آجاتا ہے وائیو سدیو توچہ کا اسپرس کرتی رہتی ہے اسی لیے اسپرش گیان توچہ میں ادھیک ہوتا ہے ابھیانگستانان دوارہ توچہ کو اسپرس کرنے سے اس کی شکتی بڑھتی ہے اتیو پراتی دن منشی کو سردھا سے مالش کرانی چاہیے اس کے بعد چاہے آدمی کو کتنی بھی مہنت کیوں نہ کرنی پڑے اسے کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ ایک سودرڈ اور سہنسیل ویکتی بن جاتا ہے سری دیکھنے میں سندر تدھا انگوں کی بناوٹ سوڑول اور نیروغ ہوتی ہے اس لیے صدیو نیمیت روپ سے ابھیانگستان کرنا چاہیے ابھیانگستان کفا پہمو سری کو مردن کرنا سرم ناشک دھاتو کو پشت کرنے والا ندرہ اور سکھ کو دینے والا سانس توچہ اور رو دھر کو نرمل کرنے والا اور وات کف ناشک ہے وات ویادھم ہرتی کرو تے سرب گات ریسو کشتیم ڈرشتی مندہ مپی ویتنو تے بین تے یوپ مامچ ندرام سوکھیم جن یتی جرام حنتی شکتیم ویدھے تے دھتے کانتیم کنکش درشم نتیم ابھیانگ یوگ گات سدیو سری میں تیل ملنے سے وات روگ دور ہوتے ہیں سبھیانگ پشت ہوتے ہیں گرون کے سمان درشتی ہو جاتی ہے ندرہ اور سکھ ملتا ہے گڑھاپا دور ہوتا ہے سریر میں شکتی اتپن ہوتی ہے اور سوان کے سمان ون ہو جاتا ہے پاداب بھیانگو اتھ ندرہ کرچ چکچوسیا پاد رو گہا چکچوسی پرتی رندرے گوے شرے پاد گتے نرڑنام اتس چکچوس پرساد ارثی پاداب بھیانگ سماچرے پاووں میں تیل مننا ندرہ چنک نیتروں کے لیے ہتکاری اور پاووں کے روک کو دور کرنے والا ہے نیتروں کے دونوں چھدروں میں جو دو سرائیں ہیں وہ دونوں شرائیں پاووں میں لگی ہوئی ہیں اس لیے پاووں میں تیل کو مننا نیتروں کے لیے ہتکاری ہے اتیو نیتروں کا سکھ چاہنے والے منوش سدیو تیل کی مالش کریں سنے ہو اوگاہنے یکتہ سریرے بل مہارے سری میں تیل کو مل کر جل میں سنان کرنے سے بل بردھی ہوتی ہے ورجیو بھیانگہ ورجیو بھیانگہ کف گرستے سنان شدھیر جین بھی کف گرست سنان آدھی سے سدھ ہوا اور اجین کے روگی کو تیل آدھی کا مردن کرنا نشید ہے شکھا مکھے روم کوپیرد منی بھیشکتہ اور پییت سریرے میں اس پرکار تیل کا مردن کریں جس سے بالوں کی جڑوں میں روم کوپوں میں اور شراؤں میں تیل پروشت ہو جائے اسی پرکار سشروت مدن پال نگھنٹو چکرپانی دتکرت سنگرہ وان بھٹ آدھی انے گرندوں میں مالش کا ویسیس روک سے ورنن کیا گیا ہے ان سب اس لوکوں اور ان کے ارثوں سے یہ سدھ ہوتا ہے کہ مالش مانو سماج کے لیے کتنی اپیوگی ہے یا سنجیونی کا کام کرتی ہے مالش شیخ ہم اپنی ماسپیسیوں کو شتھل کرتے ہیں رکھ کے دورے کو بڑھاتے ہیں جس سے سری میں اکتر وکار شراؤ دوارہ فیفروں میں آخر کے اکسیجن کے سمپرک سے سریر سے بہار نکلتا ہے اس پرکار سری کے وکاس رہت رہنے سے سریر اپنے سواستے کو بنائے رکھتا ہے ٹوٹے ہوئے کوشانوں کے ستھان پر نئے کوشانوں آ جاتے ہیں پرانے کوشانوں کو پریابت بھوجن ملتا رہتا ہے روگ ناشک شکتی کا وکاس ہوتا ہے یعوان سوڈولتا اور سری کی سندرتہ ادھک آئیو تک بنی رہتی ہے تثہ آئیو لمبی ہوتی ہے منوشیہ سریر میں 519 پیشیاں ہیں جو ہمیں کارے کرنے ادھر ادھر موڑنے اٹھنے بیٹھنے فیلنے سکوڑنے آدھی میں ساہتہ دیتی ہے ماس پیشیاں جتنی ستھل وے سوست ہوں گی اتنی ہی ہمارے کارے میں سگمت آئے گی کٹھن ویعیام کرنا ملی یود کرنا پروتوں پر ابھیان جیسے دوسہاسی کارے بھی سگمتہ سے کرنے کی شکتی سری میں پیدا ہوتی ہے ان پیشیوں کے حساب سے اور ان کے گیان پر آدھارت انوبھاو سے ہی مالش کرنے پر مالش کا وردان پونڈ روپ سے مل سکتا ہے سوست پیشیوں کے سریر کا انگ سنچالن سمبھاو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پیشیاں سریر کے انگ اویو ہیں ان پیشیوں کا دھیان نہ رکھنے سے انہیں پوری کھراک نہ دینے سے یہ اسوست ہو جاتی ہیں جس سے سریر میں جھوریاں پڑ جاتی ہیں اور سریر کے کارے کرنے کی چپلتا چلی جاتی ہے اور اکڑاو وے آلس سے بھر جاتا ہے اس سے سریر میں پیشیوں کا ماشین کا یگ ہے اور منشعہ بڑی تیجی سے دور لگا رہا ہے میرے پاس دھن دولت ادھک ہو جائے سکھ ایشور موٹر مکان آدھی کی سویدھائیں میرے پاس ادھک ہو جائیں بس یہی دیئے ہے ان کے لیے سریر کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا ہے آج کے سنسار میں سواستے کی درشتی سے مانو کا سریر کتنا دربل ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں پرتی دن روگ بڑھ رہے ہیں دوسری اور اسپطال پر اسپطال کھولتے جا رہے ہیں کیڑے مکوڑے کی طرح روگی چکس سالیوں میں بھرے پڑے ہیں روگوں پر ویجے پانے کے لیے ویجیان نے بہت پرگتی کی ہے لاکہ کروڑوں پرکار کی دوائیوں کا عوشکار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے پرنتو مانو پھر بھی روگ رست ہی ہے روگوں میں تیورتہ سے وردھی ہی ہو رہی ہے کمی نہیں واسطہ میں ہم لوگ تتھے سے الگ ہٹ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ورکش کی جڑوں کو چھوڑ کر اس کے تنے تتہ پتوں کو پانی دینے سے ورکش قدابی ہرا نہیں رہ سکتا ہے پہ سوکھی جائے گا اپنے سری کے سمبند میں ہم اسی نیم کو اپنا رہے ہیں سری روپی ورکش کی جڑوں کو پانی نہ دے کر اس کی شاکھاؤ پتیوں پر ہی دھیان دیتے ہیں سری کی جڑوں کو پانی دینے کا تات پر رہے یہی ہے کہ ہم اپنے رہن سہن خان پان آدھی کا ٹھیک اسثان رکھیں بہتو آج کل بلکل نہیں ہے روک گرست ہونے پر ہم دبائی کا سارہ لیتے ہیں اور روک کو اندر ہی دبا دیتے ہیں جس سے سری کا وکار اندر ہی جمع ہوتا رہتا ہے جو سمیں سمیں پر روگ کو بڑھاوا دیتا رہتا ہے ویجیان کی اتنی انتی ہونے پر بھی مانو کا سواست ہے اونتی کی اور جا رہا ہے آج ہمارے جیون میں آڈ امبر بہت ادھک آگیا ہے صبح دیر سے اٹھنا اور اٹھتے ہی چائے بیٹی پینے کی سب سے گندی آتت اپنا گھر کر چکے ہیں کہ ہمارے سواستے کو اتیدھے کھانی پہنچاتی ہے اور ہمیں روگی بناتی ہے صبح کی چائے بھوپ وے پیاس دونوں ہی ختم کر دیتی ہے رات بھر سوتے رہنے سے سریع میں گرمی وے خوشکی پیدا ہو جاتی ہے پاچنی انتروں میں بھی خوب گرمی ہوتی ہے تھنڈا جل جہاں اندر کی گرمی شانت کرتا ہے وہاں پاچنی انتروں کو دھوکر نرمل کر کے پھر سے کام کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے سارے سریع میں چیتنا لائے دیتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے ادھک پیشاب لاکر سریع کے وکاروں کو باہر نکالتا ہے پاکھانا ساف ہوتا ہے جس سے پیٹ ٹھیک رہتا ہے پاچن رس ادھک نکلتے ہیں بھوک بڑھتی ہے پرنتو ہم ان مہتو کی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں کیول یہ مان کر سنتوز کر لیتے ہیں کہ روگ ہو جائے گا تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے دکٹر تو ہے ہی ترہ ترہ کی دوائیہ ہیں کھائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے آج کل ویعام کرنے کی آدت لپ تو ہوتی جا رہی ہے ہم کھلی ہوا اور دھوپ کا توچہ سے اس پرس ہونے ہی نہیں دیتے اپنے سریر کو تنگ ویادک کپڑوں میں ڈھک کر رکھتے ہیں صبح جلدی اٹھ کر کھلی ویاد سوچھ ہوا کا سیون کھلے سریر دھوپ لینا اور پرتی دن ویعام کرنا ڈیلے اور کم کپڑوں میں رہنا آدھی کا آنند تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کا واسطے گلاب وہی دیکھ سکتا ہے جو پرتی دن اپنی دنچریہ میں انہیں اس تھان دیتا ہے اپنے سری کی صفائی آدھی کا بھی آج ہم بھیان نہیں رکھتے دیر سے اٹھنے کی عادت تو ہے ہی بس کام پر یا سکول کالج بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے جیسے تیسے سنان کیا یا موہ ہاتھ ہی دھو لیے ناس صاف کیے یا نہیں کیے جلدی سے تیار ہوئے جلدی جلدی بھوجن یا ناستہ کیا اور بھاگے اس پرکار کے کارکرم سے کیا ہم روگوں سے بس سکتے ہیں ایسا سوچنا تو ہم اپنے کو دھوکے میں رکھنے کے اترک اور کچھ نہیں ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ویجیان چاہے کتنا اور انتی کر لے اور چاہے سنجیونی بوٹی جیسی کوئی چمک کار کرنے والے عوستیوں کا عوشکار کر لے پرانتو ان سے مانو کا سواستہ نہیں ستر سکتا رات کو بند کمروں میں ادھکانس لوگ سوتے ہیں سوتے ہوئے بہت سے لوگ اپنے مکھ سر بھی ڈھگ لیتے ہیں جس سے سوتے رہنے تک درگند یکت ہوا ہمیں ملتی ہے جس سے ہمارا ارخت شد نہیں ہوتا دن بھر میں بھی ہم لمبے گہرے سواست نہیں لیتے سردی گرمی وائیو آدی سے ڈڑتے ہیں اور اپنے کو دن پرتی دن ناجک بناتے جا رہے ہیں سری کو سواست رکھنے کے ایک بینیم پر نہیں چلتے اور ادھر سواست پانے کے لیے کبھی اس ڈاکٹر تو کبھی اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں اپنے بھاگے کو پکڑ کر روتے ہیں لیکن سب باتوں سے کیا ہونے والا ہے ہمارا بھوزن بھی آج کل بلکل گلہ ڈھنکہ بنتا ہے جو بھوزن ہمیں جیون دینے والا ہے ہماری رکھشا کرنے والا ہے جس سے ہم کارے کرنے کی شکتی پرابت کرتے ہیں وہی بھوزن آج ہماری شکتی حراس کر رہا ہے ہمیں اسوست بنا رہا ہے آج کئے آکڑے بتاتے ہیں کہ سنسار میں جتنے ادھک موتیں یا روگ ادھک کھانے سے غلط کھانپانے کے ڈھنگ سے ہو رہی ہیں اتنی بھوکماری سے نہیں ہو رہی ہیں جیوہ کے سواد کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں پیٹ میں جگہ چائے ہو اتوان نہ ہو سری کو آوشکتہ ہو اتوان نہ ہو کھانے کا سمیت چائے ہو یا نہ ہو جہاں کچھ چمکدار مٹھائی یا انہیں پدار دکھائی پڑ جائے بس بنا سوچے سمجھے پیٹ میں ٹھوسنا شروع کر دیتے ہیں بنا بھوک کے کھاتے ہیں بھوزن کو بڑے بے ڈھنگے طور پر تل کر بھون کر کھاتے ہیں جس سے سری میں ویکار ہو جاتا ہے روگ اتپن ہوتے ہیں ویجیان نے ویٹامین تثہ خانیج لگڑوں کے بھوزن میں ہونے کی آوشکتہ کو انوبھاو کیا ہے اور اس پر بل دیا ہے پرانتو ہم اپنی کھوراک کے ان سب تتوؤں کو ویارت کر کے کھاتے ہیں آج کے ڈاکٹر بھی بھوزن تثہ اس کے تتوؤں کو دھیان میں نہ رکھ کر کیول دوائیوں کے پریوک پر اتتتک دباؤو ڈالتے ہیں ڈاکٹر جن پر دیس کے سواستے کی رکشہ کا بہار ہے اپنے روگیوں میں دوائی کے ستھان پر بھوزن میں سواستے کھوجنے پر ادھک بل دینے کا پرچار کریں اور اس پر چلنے کے لیے روگیوں کو ویوش کریں تو منشیوں کا سواستہ سوزر جائے گا اور مانو سماج سکھی ہوگا جب تک ہم سواستے ٹھیک رکھنے کے بیٹھنا اور مالش کرنا اچھا بھوزن کرنا ادھکان سواستوں کو ان کے پراکرتک روم میں ہی کھانے کا بھیاس بنانا دن میں کیول دو یا تین بار کھانا چائے سگرٹ سراب آدھی برے بیسنوں سے الگ رہنا دن میں پانی ادھک پینا پوری نیند لینا اور پرسنے رہنا آدھی باتوں کو جیون میں لانا ہی سواستے کو بینا ملے پانا ہے سواستے کو خریدی جانے والی بستو نہیں ہے اسے تو اپنے پریتلوں سے پرابت کیا جا سکتا ہے اور یہی تتہ ہے آج ہم ویعیام بلکل نہیں کرتے آلسے میں پڑے رہتے ہیں دن بھر کاریالے میں بیٹھ کر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے بھوزن ہمارا ٹھیک نہیں جیون ایوستت ہے جس سے رکھت کا سنچالن بھلی پرکار نہیں ہو پاتا ہے سری کا وکار سری میں ہی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے کئی پرکار کے روغ ہوتے ہیں تبرکت کے سنچالن کو سچار روپ دینے کے لیے دن بھر کے کام سے تھکی ماس پیشیوں تتہ نسناڑیوں کو ستل کرنے کے لیے مالش بہت اپیوگی ہے رہن سہن تتہ کھان پانوے صدھار کے ساتھ اپنے جیون میں مالش کو اپیوگت ستھان دیں اور پتی دن نہ ہو سکے تو کم سے کم اتوار افکاش کے دن یہ سارے سریع کی مالش کھلے میں بیٹھ کر کر لیں تو بہت کچھ لاب اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے کسی کے پاس بھاگنے کی اوشکتہ نہیں پڑے گی اور نہ کوئی ویسیس خرچ ہوگا کیول پچیس نئے پیسے کا تیل خرچ ہوگا جو ہمارے سریع کی کھراکی ہوگی ہمارے جیون کی آج جو ویبستہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یدھی ہم ویچار کریں تو مالش کی اوپیوگیتہ ہمارے سامنے سپشت ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی